بانی پی ٹی آئی رہنمہ اکبر اسبابر نے سپرنگ کورٹ سے پی ٹی آئی کور کمیٹی کے مطالبے کا نوٹس لینے کی درخواست کر دی ہے اکبر اسبابر نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کے مطابق پی ٹی آئی پچھے پانت سالوں میں انٹرابارڈی الیکشن کروانے میں ناکام رہی ہے انہوں نے کہا کہ جماعت کے اندر انتخابات نہ کروانی کی وجہ اس وقت گور کمیٹیز سمیت پی ٹی آئی کی تمام کمیٹیز اور عہددار خود ساخصہ ہیں جن کی کوئی قانونی حیثت نہیں ہے اکبر ایس بابر نے سپرین کورڈ اور پاکستان سے درخواست کی کہ غیر قانونی کمیٹی کی غیر قانونی مطالبے کا نوٹس لیا جائے اور خود ساخصہ عہدداروں کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے انہوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان سے بھی اپنا مطالبہ دورا دیا کہ پی ٹی آئی کی قانونی حیثت بحال ہونے اور قانونی طور پر عہدداروں کے انتخاب تک پی ٹی آئی کا نام اور تمام اساسے باشمول پی ٹی آئی بینک اکاؤنٹس کے غیر قانونی استعمال پر فل فور پابندی لگائے جائے جس سے متعلق ان کی تحریری درخواست پانچ مارچ دوہزار چوبیس سے زیر التباہ ہے